بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی ناظرین بہت اہم پیشرفت ایک بڑا ہی اہم کھلاری دنیا کا پاکستان کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ دنیا کو پیٹ میں درد بھی شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے لابی بھی بننا شروع ہو جائے گی طاقت کا کھیل وہی ہے ورلڈ آرڈر وہی ہے اب ہوگا کیا صرف کھلاری بدلیں گے اس کی وجہ روس کے صدر جو ہے ولادمیر پیوٹن انہیں امنان خان نے ایک دعوت دی اور انہوں نے پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی روس اور پاکستان کے درمیان نزدیکیاں آ رہی ہیں اور اس کی بہت اہم وجوہات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے روس کو دیکھیں بہرہ عرب تک رسائی چاہیے جو اسے صرف اور صرف سی پیک سے مل سکتی ہے اب روس بھی یہ چیز سمجھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے اور کیسے مل سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا شنگائی تعاون کانسل جو ہے اس کی رکنیت ملنے کے بعد جو پاکستان اور روس کے قریب آ گیا تھا چائنہ کے تعاون سے اور اس وقت سے پھر علاقے میں جو طاقت کا توازن تھا اس میں بڑی تبدیلیاں جو تھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی تھی اب جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک سڑکوں کا اور ریل کا اور ایک ایسے اس کا نیٹور کا نام ایک جال ہے جہاں مختلف ممالک کو آپس میں ملایا جائے گا فاصلے کم ہوں گے لیکن یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے کیونکہ سی پیک صرف شہراؤں اور پلوں کی تعمیر کا منصوبہ نہیں ہے بلکہ اس میں جو راستے میں آنے والے علاقے ہیں مختلف سنتیں ہیں پروجیکٹس ہیں ان کی تعمیر اور قیام ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ممالک کا ریلیشنشپ ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دیکھیں پاکستان میں بجلی کے مختلف منصوبے جو ہیں وہ تو سی پیک سے لگ رہے ہیں کل شروع بھی ہو گئے ہیں بہت سارے اس پر میری اگلی ویڈیو آپ دیکھئے گا تفصیل سے میں نے بتایا اس کا لیکن اس کوریڈور سے جو تیل کی ایک پائپ لائن بھی گزرتی ہے جس کا جو ریومیا جو ہے وہ دس لاکھ سے بیس لاکھ بیرل تیل چین کو پہنچایا جائے گا اور یہ روس تیل بیچنا اور چین خریدنا چاہتا ہے اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر پاکستان روس کے تعلقات نہ ہو تو پھر یہ بک سکے بدلے میں پاکستان کو گیس بھی مل سکتی ہے اور سستا تیل بھی جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے اب سوچیں فائدہ کس کے دوسرا این پوائنٹ ہے روس افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں پر ایک بڑا مضبوط رول دیکھنا چاہتے ہیں اور یاد رکھیں کہ افغانستان میں روس کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی یاد ہوگا آپ کو ان کی ایک ایموشنل ایک سٹیبلیٹیز گراؤنٹ سے ہے کہ یہاں سے ان کی ریاستوں کے ٹکڑے ہوئے تھے اس لئے پاکستان کے ساتھ یہ تعلقات افغانستان بڑے ضروری ہیں اور پھر افغان طالبان روس کے بہت قریب ہیں آپ حیران ہوگے ماسکوں میں ان کی بیک ٹور بہت ملاقاتیں ہوئیں روس کسی صورت میں افغانستان میں اپنا انفلونس ختم نہیں کر سکتا اور روس کو یہ پتہ ہے کہ افغانستان میں سوائے پاکستان کے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ کیونکہ پاکستان ہی تاکہ اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا روس کو ناکو چنے چبوائے گئے تھے حالانکہ روس بہت مضبوط تھا اس وقت اور امریکہ نے پاکستان کی اس وقت منتے ترلے کر کے دنیا کا یہ ورلڈ آرڈر پورا بدل دیا تھا گیم چینج کرنے والا پاکستان تھا آپ یقین کریں ہسٹری پڑھیں اٹھا آگے آپ حیران ہو جائے گی لیکن اب پانی پولوں سے گزر چکا ہے پاکستان نے افغانستان پاکستان بورڈر پر جو امریکہ کو سنتی زون بنانے سے انکار کیا دیکھیں امریکہ نے دانہ ڈالا ہے پاکستان نے ان کو اڈے دینے سے انکار کیا اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان اب امریکہ کسی طرح کی بات نہیں جس طرح شاہ محمود قریشی موہ پر جواب دے رہا ہوں دوسری طرح روس چین کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان سے بھی زیادہ آپ دیکھیں ایک اور پارٹنر ہے سعودی عرب اس میں جن کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوئے اور یہ آپ یاد رکھیں جو امران خان کا دورہ ہوا تھا سعودی عرب میں اس پر یہ بات ہوئی بیکٹور چینل میں شاہ محمود قریشی یہ بات چھیڑ گئے کہ اگر آپ امریکی کیم سے نکل رہے ہیں تو طاقت کے توازن کے لئے شاہی حکومت ہے انہیں ضرور چاہیے مدد روس سے تعلقات آپ کو بہتر کرنے ہوئے اسی لئے محمد بن سلمان کی جب روسی صدر سے تیل کے معاملے پر وہ بڑے مسائل جو بنے ہوئے تھے کے لیول پر وہ بھی کم ہوئے پیشرفت بھی ہوئی اور سب سے بڑھ کر جو اسلحہ ہے جو اس فور ہنڈر ہے یہ بہت بڑی گیم اس فور ہنڈر کی وہ آپ کو پھر کس دن بتاؤں گا اب آپ اس ساری تصویر کو ذرا ایک نظر غور سے دیکھیں ایران روس چین ترکی یہ چار ممالکات ممالک میں بہتری ہے پچیس سال کی آپ ڈیل دیکھیں گیس پائپ لائنے دیکھیں ان کے منصوبے دیکھیں ایس فور ہنڈر بیزائل دیکھیں جنگی سازو سامان کی خریدو فروخت دیکھیں آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک وائد ملک اس پورے سکوئر میں رہ گیا ہے جس کے روس سے ایسے تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہو سکیں ایمران غانہ جو انٹرنیشنل کانفرنس میں اور دوسری جگہ پر وہاں پر ان کے باتیں جو کان میں روسی صدر کے خسرگوشیاں تھی اور پھر اس کے بعد دیکھیں روسی وزیر خارجہ کا ایک بڑا اہم دورہ ہوا جس میں اوشاہ محمود کی چھتری والا بڑا سین چلا پھر معاملات بہت زیادہ سیدھے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا بریک تھرو اس لیے ہوا کہ اگر یہ دورہ ہو جاتا ہے کامیاب تو خارجہ پولیسی کے ایک ایسی سمت آپ کو پچیس سال بعد نظر آئے گی کہ دنیا حیران ہو جائے گی آپ پاکستان کو لائٹ نہ لیں یہ دنیا کو پتہ لگ جائے گا بڑی بڑی طاقتیں جوڑنے توڑنے کے کینگ میکور بھی ہمارے پاس موجود ہیں سیاست کی ہر چال کو سمجھنے والے ان کو توڑ کرنے والے کھلاڑی بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ ان کو لائٹ نہ لیں ہمیں صرف دلیر اور نڈر بندہ چاہیے تھا جو امریکہ سے کھل کے بات کر سکتا اچھا دونوں موالے کا ماضی بھی کچھ اتنا تابعناک نہیں رہا روسی لوگوں سے میری جو ماضی میں کچھ بات چیت ہوئی تو وہ جو پاکستان کے موالم سے اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے اور جب ان سے کھل کر بات رہی تو پہچھلا افغان وار میں جو پاکستان کا رول تھا روس کو زمین پر لگا دیا ایک بہت بڑی طاقت ٹوٹی زائر اور ان کا گلاب نہیں جگتا لیکن روس کے ٹکڑے ہونے میں اس میں پاکستان کا بڑا اہم ہاتھا ہے پھر روس بھی پیچھے نہیں اٹا انہوں نے دیکھے کیا بنگلہ دیش میں مکتیبانی جو بنی اس کو فل سپورٹ دی انہوں نے اتھیار دیے اخلاقی مدد کی پوری مدد کی مشرقی پاکستان کو علیدہ کروانے میں انہوں نے جواب دیا پھر روس کے ہندوستان سے تعلقات دیکھے کیسے بڑھتے رہے پچھلی جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں روس نے کھل کر ہندوستان کی مدد کی کشمیر پر آپ ان کا موقع دیکھیں اور انہوں نے حمایت دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ کی اب انہوں نے پاکستان کی قوام متحدہ میں بھی مخالفت کرتے رہے کیونکہ انہوں نے افغانستان کا بدلہ اتارنا تھا لیکن حالات بدلے عمران خان سمجھ دار بندہ تھے انہوں نے دونوں تعلقات کو برابری کی سطح پر لے آئے کہ دیکھیں حساب کتاب برابر ہو چکا ہے روس کی آپ کے ہندوستان کی آپ کے دوریاں آلڑی بڑھ چکی ہیں ان کے ساتھ اسلحے کی ڈیلز کینسل ہو چکی ہیں اور ہندوستان یاد رکھے کہ روس کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار تھا اب وہ امریکہ سے لینا شروع کر رہے ہیں امریکہ سے نازگیاں تیل کے مسائل بھی روس اور ہندوستان کے سلحے شروع ہوئے اور سب سے بڑھ کر چین کے ساتھ جو تنازع میں کھل کر روس نے چین کا ساتھ دیا اب ایران سے بندرگاہ جو واپس لے گی ہندوستان میں اس میں بھی روس کا بڑا اہم کردار تھا تو یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ایسے اتحاد کا حصہ بنے جو دیرپا ہو وہ جو پرانی دشمنیاں ہیں جن کے حساب کتاب برابر ہو چکے ہیں مسائل حل ہو چکے ہیں تو انہیں چاہئے روس کے ساتھ اچھے تعلقات میں امریکہ کو بیلنس کر سکتے ہیں ان کی بلیک میلنگ سے نکل سکتے ہیں یہ جو سرحدی تنازیات پر جو مسائل ہوتے ہیں ہماری گردن پر ہوا کے ٹانگ رکھنے کوشش کرتے ہیں روس کی ایک قوم متحدہ میں سپورٹ سے ہمیں بڑے فائدے ملیں گے یہ فیٹ اف جو انہوں نے ہمارے تلوار لٹکائی ہوئے ہر وقت بلیک میلنگ آپ کی سندے بند کروا دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے یہ روس چین ترکی ایران کے ساتھ جب پاکستان کے اقتصادی مفادات اکٹھے ہوں گے ڈیفنس کے معاملات سیٹل ہوں گے تو یہ بہت اہم ہے اسی لئے روسی صدر کا جو دورہ ہے اب پاکستان میں اس سے اقتصادیات سے شروع ہو رہا ہے ظاہر محشت سے آپ کو پتا ہے ان کے لئے بھی محشت ضرورت ہے ہمارے بھی نورت ساؤت گیس پائپ لائن یہ پاکستان کی سٹریم گیس پائپ لائن کا نام ہے اور یہ شروع ہوا تھا سرد جنگ کے زمانے میں جب دونوں کے درمیان مشترکہ منصوبہ تھا کہ دونوں جی تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز کریں گے لیکن چلنے نہیں دیا گیا اس کو اس میں جو روسی صدر پیوٹن ہے ان کے دورے کے امکانات بہت روشن ہو گئے دوہزار پندرہ میں اس میں دستخط ہوئے تھے لیکن اس وقت جو تھے روسی کمپنیاں تھیں وہ امریکی پابندیاں بھی تھی اور کچھ پاکستانی کیادت بھی اس وقت آپ کو بتایا کیا تھی اتنے ان کے درد نہیں تھی کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکتے یارہ سو بائس کلومیٹر کی طویل پائپ لائن پر پیشرافت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھے دونوں موالک نے اب ریکارٹوں کو دور کیا اب دونوں نے ترمیمی معاہدے پر اب انہوں نے گزشتہ ہفتے دستخط کیے اب اس میں ستر فیصد بلکہ پچھتر فیصد حصہ جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا تو ابھی جو رپورٹس تو یہ ہیں کہ سارے جو سرکاری احکامات احکام ہیں دونوں موالک کے پاکستان اور روس کے وہ اس دورے کو مددہ کامیاب کرنے کے لیے اور ایمپلیمنٹ پہلے کرنا بڑا مشکلہ دورہ دیکھیں اس کو چلانا اس کو پورا ابھی پوری لوبین شروع ہوگی اس کو توڑنے کے لیے بھی عمران خان نے بزدابتہ دعوت دی روسی صدر کو کہ آپ آئیں آپ آئیں اور وہ چاہ رہے تھے روسی صدر جو ولاد امیر پیوٹن ہے کہ وہ ایک ایسے موقع پر کوئی دورہ کریں گے کوئی بڑا ایونٹ ہو کوئی بڑی مطلب معاشی منصوبہ ہو وہ دنیا کو یہ نہیں بتانا جاتا کہ ہم جنگی تعاون بھی بڑھائیں گے ہم اپنے ڈیفینس کا بھی بڑھائیں گے سی پیک کی طرح بھی جائیں گے وہ بظاہر ایک معاشی بڑا منصوبہ تو یہ گیس پائپلائن جو معاہدہ ہے یہ انہیں بڑا بڑا سموکہ مل گیا ہے اس وجہ سے اب روسی صدر کے دورہ پاکستان کے امکانات بہت روشن ہو گئے وہ پوری طرح آنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش ہے اور پاکستان کی خواہش ہے کہ گیس پائپلائن کا منصوبہ ہے اس کو جو افتتا ہے وہ ولاد امیر پیوٹن کریں اور یہ منصوبہ افتتا ہو گیا تو اس دن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو افتتا ہے ادھر ہوگا آگ جو ہے وہ وائٹ آس تک بھی جانی ہے دلی تک بھی جانی ہے اور دنیا کے ہر کیپٹل تک جانی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا سنگے مل ہے پاکستان کی خارجہ پولیسی میں اور یاد رکھیں کہ اس کا کریڈٹ میں شاہ محمود قریشی کو بھی دوں گا انہیں مت دینا بھولیں کیونکہ سعودی عرب میں انہوں نے بڑے اچھا کام کیا بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بیک ڈور میں اب بندہ اتنی کھل کے اوپن لی ویڈیو میں نہیں کہا سکتا لیکن انہوں نے یقین کریں بڑا کام کیا تین چار ممالک کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ انگیج کیا ان کو پھر آرمی چیف کے دوروں نے بھی ظاہر ہے اس پر وہ مور لگا دی تو اب یہ ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ وہ دیرپا منصوبے یہ دیرپا گیس کے اور تیل کے مسائل جو انشاءاللہ ہال ہوں گے ہمارے ایک نیا جو فیس شروع ہو سکتا ہے دعا کریں اللہ کرے پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہر طرف سے خوشحالی آئے بہتری آئے اور اسی صورت میں آئے کہ جب ہمارے اردگر جو لوگ ہیں وہ ہمارے اچھے ان کے ساتھ پارٹنر ہوں گے سٹریٹیجک پارٹنر بنیں گے امید ہے اس پر میں آپ کو مزید جو حکومت کی کچھ کار کردگی ہے اس پر میں نے تفصیل سے پوری ایک رپورٹ بنائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں اور وہ آپ نے دیکھنا نہیں ساتھ بولنی ہے اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ